ہاں ہاں حسین سے ہاں ہاں حسین سے پوری دنیا سے اہل تشہیو کی مختلف انجمنیں شرکت فرماتی ہیں تو آج ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہیں سکھر کی معروف انجمن مرکزی ماتمی سنگت در حسین مرکزی امام بارگاہ سکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس کے روح روان اور صدر محترم جناب زوار عبد الماجد پیلزادہ صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہتی پیارے بھائی سالار اس انجمن کے زوار علی عباس شاہ صاحب موجود ہیں اور اس کے علاوہ ان کے تمام ممبران اور عہدداران اور نوحہ خان حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرے بہتی پیارے بھائی جو ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے غلام علی حیدری صاحب معروف نوحہ خان اس انجمن کے سائبان بیاز میں ماشاءاللہ یہ پورا گلدستہ سجایا ہوا ہے مولا ان کی توفیقات مزاو فرمائے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز صدر محترم سے کریں گے اسلام علیکم بیارے بھائی مصروف آزا ہے مصروف بھکا ہے اور چونکہ یام آزا بھی چل رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ اس ماتمی سنگت مرکزی ماتمی سنگت در حسین کا قیام کس سن میں ہوا اور اس کی بنیاد کن اشخاص نے رکھی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ حیدر ٹی وی کی طرف سے سکھر میں آئے آپ ہمارے مہمان بنے ایام آزا ہیں ماتمی سنگت در حسین مرکزی مہمبار کا سکھر کا جو تشکیل ہے وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہوا تقریباً بائی سال سے ہم سکھر میں موجود ہیں اور ایام آزا میں ماتمی سنگت در حسین کے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں سکھر شہر کے ایچ این ایوری سیکٹ جو ہے وہ پا جو ہے اس میں وہ کرتا ہے شرکت کرتا ہے ازاداری کے جلوس ہیں مرکز کے جلوس ہوتے ہیں تقریباً چاند رات سے ہی سے پہلے ہی آزاداری کا سلسلہ جو ہمارا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے سب کی متفقہ رائے سے ہم نے اپنی مرکزی ماتمی سنگت در حسین مرکزی ممبار کا سرپرست عالی جو ہے وہ کامی آل محمد کو رکھا ہو ماشاءاللہ ان سے ان کی ہی بس یوں سمجھ لیں کہ شب کا زیر سایہ جو ہے یہ سنگت جو ہے وہ چل رہی ہے سارے میرے سالار بیٹھے ہیں ہمیں علیہ بازشاہ نائف سالار ہیں ہمارے شہزاد بھائی بہت سارے دوسرے ہمارے عددار ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں مگر وہ سکھر شہر میں رہتے ہیں مختلف وکس آف لائف سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہوتا ہے ہمارے صاحبے بیعظ ہیں بھائی غلام علی قریشی صاحب غلام علی حیدری نوے خان کے نام سے مشہور ہیں ہمارے اکمل بھائی ہیں محمد اکمل حیدری صاحب ہیں سید ہمارے محموشہ عزیدی صاحب ہیں زوار بھائی ہیں ہمارے محمد افضل یہ ہمارے سینئر نوے خان میں ہیں موسٹ اچھے ہمارے جو سریلے خان صاحب ہیں حامد علی خان صاحب ماشاءاللہ سب کے پیارے اور بہت سارے خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں محسن علی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سارے دوست بچے بیٹھوئے ہیں کل چھوٹے تھے آج بڑے ہو گئے ہیں وہ چھوٹے ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں جب مرکز جلوس نکلتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ساری فیملی جو ہے درہ حسین جو ہے وہ اس میں پارٹسپیٹ کریں ماشاءاللہ مولا اسلامت رکھیں اگر بات کی جائے ازاداری کی تو یقیناً آپ کی یہ جو انجمان یہ آپ کی ماتمی سنگت ہے قریہ قریہ کچھا کچھا سید و شہدہ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بات کی جائے اسپیسیفک کسی جلوس یا جہاں آپ کی برامدگی ہوتی ہے تو ایام اعظامیں وہ کون کون سی مخصوصی ہیں جو آپ کے حصے میں آتی ہیں آل محمد کی طرف سے جہاں باقاعدہ آپ کی مخصوصی ہوتی ہے شیڈول ہم ایک تیہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ صدیوں سے ازاداری کا سلسلہ چل رہا ہے سب سے بڑا تازیہ جو ہے ہمارا روڑی ڈولپاک کا وہ ساری دنیا میں آپ کو پتہ چلتے ہیں نوڑھال کے ازاداری ہے اس کو ساڑھے پانچ سو سال ہو گئے اسی طرح پانچ مہرم کا جلوس ہے جو پرانے سکھر سے نکلتا ہے کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ شاہلہ عبداللطیب بھٹائی جو ہے وہ اپنے دو سے ان کے دو سے وہ سسرا شروع ہوا ہے وہ دو دھائی سو سال سے وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ سو پہلی چاند رات سے جو ہے ہماری سلسلے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں پرانے سکھر میں ہم پڑھتے ہیں چاند رات کو پہلی تاریخ کو ہم ہم یہاں پہ ہماری ایک سٹریٹ مشہور سٹریٹ ہے آچر سٹریٹ اس کو بولتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے جو ہے وہ ازاداری کرتے ہیں اس طرح دو مہرم کو ہمارا جو ہوتا ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ازاداری کا ایسے شروع ہو جاتا ہے جلانی روڈ پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ اسی طرح اطراف میں چار مہرم کو خیرپور کے علاقوں میں جانا ہوتا ہے پانچ مہرم کو سب بڑا جلوس ہوتا ہے پرانے سکھر میں اس میں سب سنگتیں جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں ماتمی سنگتیں شروع کرتی ہیں اس میں ہم ہماری پارٹسپیشن ہوتی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا شروع آلی تاریخوں میں پانچ مہرم کا سب سے بڑا جلوس دارے حسین کا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سالار موجود ہیں سالار علی عباس شاہ صاحب ویسے بھی جو سالار انجمن سالار دستہ ہوتے ہیں وہ ایک ریڈ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں اور مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ اس انجمن ماتمی دستے کے سالار ہیں انشاءاللہ روز محشر بھی سیدہ شہدہ کے ہم ماتمی رہیں گے اور وہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کو مرتب کیا جاتا ہے ترتیب دی جا جاتا ہے تو آپ سب کو کس طرح جمع کرتے ہیں اور کس طرح آپ پروگرام میں پہنچتے ہیں کیا آپ کا لائم مولا ہے السلام علیکم میں آپ بھائیوں کا بہت شکر گزاروں کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے اور ہمیں حدمت کا موقع دیا اپنے ساتھ تو آپ کے سوال کا جواب یہ تھا کہ ہم سب دوست مختلف روڑی سے پرانے سکھر سے لوکل شہر سٹی سے سب دوست آتے ہیں مل کے تو اس کے لئے ہم کچھ تیاری کرتے ہیں جیسے بھی کوئی پروگرام ملتا ہے ہمارے کو تو ایک ایسے میسیج پہنچانا ہوتا ہے تو وہ سب دوستوں کا ایسے میسیج کرتے ہیں کال کر کے تو وہ امام بھرگا کا میسیج رکھا جاتا ہے کہ فلانی جگہ پہ ہم نے جمع ہونا ہے مرکز امام بھرگا میں تو وہاں سے سب گیدرنگ کر کے پھر ہم جو ہے عزاداری کے لئے روانہ ہوتے جزاکاللہ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے کتنے ممبران ہیں ایک ممبران ہوتے ہیں ایک ماتمی دستہ ہوتا ہے پورا تو آپ کے ٹوٹل ممبران کتنے ہیں جن کا کنٹریبیشن ہے جیسے کہ سرکار پیرزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سب کی کنٹریبیشن سے یہ انجمن بنی ہے تو کتنے آپ کے ممبران ہیں ریجسٹرٹ اور کتنے ماتمی ہیں جو بائک وقت ماتم کرتے ہیں جب خان صاحب لوگ یہ ماشاءاللہ نوحہ خانی کرتے ہیں ہماری ٹوٹل انجمن کے جتنے ہی ممبران ہیں تکہ میں ہنڈریٹ ہیں ماشاءاللہ نوحے خان سمیت عزادار صاحب ہم تکہ میں ہنڈریٹ ہیں تو وہ سارے ماتمی بھی ہیں ٹوٹل اس میں ماتمی بھی ہیں اور اس میں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین اس انجمن کی سالاری کرتے ہیں سکھر ماشاءاللہ اس میں کوئی شکنی عزاداری کا ایک بڑا مرکز ہے سکھر روڑی ماشاءاللہ تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ کی جو اپنی انجمنیں وہ آرگنائز کرتی ہیں شبعہ آزاد جس میں ماتمی سنگت ہوں یا ہر سال آپ کی جلوس حائے یعنی کہ کوئی جلوس برامدگی آپ کی انجمن اسپیسیفک آپ کی انجمن کرتی ہے تو اس بارے میں کیا تھا اس میں ہماری مقصوصی رکھی ہوئی ہے امام جعفر سعید کے لئے سلام کی وہ ہماری شوال میں ہماری سنگت وہ تمام شہر کی انجمنیں اور باہر کی انجمنوں کو بلا کے وہ فرشی ازاد بچھاتے ہیں اس کی ازاداری کرواتے ہیں وہ سنگت پلیٹ فارم کی طرف سے سنگت دری حسین کی طرف سے ازاداری کا پلیٹ فارم رکھا ہے اچھا یعنی وہ آپ کا مقصوص مقصوص پرگرام روز و شب اگر بات کی جائے ویسے تو پیرزادہ صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ دو محرم سے سلسلہ چلتا ہے بلکہ چاندراز سے پہلے ہی تیاریاں بھی ہوتی ہیں ہمارے سفر رب آٹھ رب الالدہ آٹھ رب الالدہ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سید و شودہ کے جو ماتمی ہیں وہ تو بارہ مہینے کے ماتمی ہوتے ہیں بارہ مہینے کے ازادار ہوتے ہیں صرف جہاں ان کو حیال الازا حیال الوکا کہا جائے اور وہ موجود ہوتے ہیں تو روز و شب آپ کتنی جگہ پر ماشاءاللہ یہ آپ کا گلدستہ جو سجا ہوا اور ماتمی کتنی پروگرام کر لیتے ہیں آپ روزانہ ہمارے فرس مہورم سے لے کے آٹھ ٹرپی اول تک دست مہورم دست مہورم تک ہم اپنے سیٹی میں ازاداری کرتے ہیں مختلی جگہوں پہ جلوس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم خیرپور شکارپور حیدراباد کراچی یہ تمام جگہوں پہ ہماری سنگت پاسپیٹ کرتی ہے جلوسوں میں ازاداری ماشاءاللہ لڑکانا ماشاءاللہ تمام جگہوں پہ ہم سنگت ازاداری کے لیے جاتے ہیں جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں آپ تو مومن کرام ہمارے چینل پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی ماتمی سنگت در حسین یہاں پر موجود ہے اور ماشاءاللہ ان کے صدر محترم اور سالہ صاحب سے گفتو گو کا سلسلہ جاری ساری ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ابتدا میں ہمارے معروف نوح خان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر غلام علی حیدری صاحب کو خشامدید کہتا ہوں میں اپنے اس پروگرام فرشی آزا میں اور سب سے پہلے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا حیدری صاحب سے یا علیہ مولا خان صاحب ماشاءاللہ تعرف تو جو پیزادہ صاحب نے کروائی دیا نوح خاص طور پر نوحے آپ اپنے زیادہ پڑھتے ہیں یا اور نوحے مینی کے جو اور سینیورٹی میں جو انجمنے ہیں پنجاب سائٹ سے اور بھی بہت ساری معروف انجمنے ہیں سینیورٹی میں تو ان کے نوحے زیادہ پڑھتے ہیں یا اپنے نوحے زیادہ پڑھتے ہیں کیا فرمائیں گے سوال سے پرلے تو آپ کو اسلام علیکم جالی مدد مہربانی بہت شکریہ آپ کی آمد کا تو نوحوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم تقیباً پندرہ سولہ سال سے ہم نے توقیر کمالوی صاحب کمالیہ صاحب ایک بہت بڑا نام ہے توقیر کمالوی صاحب وہ ہمارے ان کے زیادہ تر کلام پڑھے ہیں انہی کے کلام پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم سید موسین شاہ خیرپور والے کیا بات ہے موسین شاہ صاحب آلاللہ مقامہ اب تو ماشاء اللہ جوہر شاہ کی کمپوز وغیرہ یہ اس کے علاوہ ایک آدھے اور شاعریں لاہور سے سمر عباس راوی روڑ سے ان کے کلام پہ ہم پڑھتے ہیں سیادہ تر ہم نے توقیر صاحب کو پڑھا ہے ماشاء اللہ توقیر صاحب کو زیادہ تر پڑھا ہے اچھا میں چاہوں گا حیدری صاحب کے کوئی بھی کلام جو آپ کا دل چاہے چونکہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے میں چاہوں گا سمجھتے ہیں بچھوڑے کو لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کو نہیں پتا بچھوڑا تو اگر آپ میں چاہوں گا کہ اگر آپ بسم اللہ کریں اس لوحے کا تعریف بھی کروائیں پہلے جو نا توقیر صاحب کا کلام سناتے ہوں پاک سیدہ کا کلام ہے ماشاء اللہ شہرم امام حسین علیہ السلام کے سنسے بسم اللہ سالوات کا سارہ لیں گے اور سٹارٹ کریں گے اللہ حسین اللہ صلی اللہ محمد رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی حسین حال تمہیں شام کا سناؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی یہ شام والے چاہے صد ہزار سے تم ناظر کر آئے گے بھئیہ تیری بہر کے قدم علی کی بہر کے قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی تیری قبر پہ آؤں گی کچھ اس طرح سے کروں تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی میرے عباس سے کہہ دو تمہیں خدا کے لیے بہر کا وعدہ ہے غازی تیری وفا کے لیے گلی گلی میں تیرا میں علم لگاؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو ہسہین تیرے قبر پہ آؤں گی تیرے آئیوں بھاکی تو تیری قبر پہ آؤں گی حسین تیرے غموں میں جو رونے والے ہیں تیری قسم وہ نرالی توقیر والے ہیں گناہگار ہولے کن میں بچواؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی حسین تیرے غموں میں جو رونے والے ہیں تیری قسم وہ نرالی توقیر والے ہیں گناہگار ہولے کن میں بچواؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی حسین حال تمہ شام کا سناؤں گی رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی بیہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی یہ شام والے کرے چاہے صد ہزار سے تو نہ نہ کر آئے جے بھئیہ تیری بہر کے قدم علی کی بیٹی ہوبر کر علی دکھاؤگی رہائی ہوگی تو مولا سلامت رکھیں مرکزی ماتمی سنگت در حسین کے ان تمام نوحہ خانوں کو خاص طور پر غلام علی بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں سلامت رہیں اور آپ کا یہ گلدستہ اسی طرح سے یہ تو شہدہ کا ذکر کرتا رہیں مرکزی ماتمی سنگت در حسین موجود ہے اور ماشاءاللہ توقیر کمالوی صاحب ایک بہت بڑا معتبر نام ہے شائری کے حوالے سے کمپوزیشن کے حوالے سے نوحہ خانی کے حوالے سے ان کا کلام انہوں نے پیش کیا مولا ان کی توفیقات مزا فرمائیں مولا ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائیں ہیدر ٹیلیویجن کینڈا کی جانب سے پروگرام فرش عزا جاریوں ساریے ضرور دیکھتے رہیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس پروگرام کے بارے میں اپنے ویوز ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو مہمین اکرام ہماری گفتگو ہو رہی تھی صدر محترم سے ان کے پروگرام کے حوالے سے جو بھی ان کے الگ الگ جگہوں پر یہ پرسہ پڑھتے ہیں مرکزی ماتمی سنگت در حسین کے نوحہ خوان اور ان کے ماتمی حضرات سرکار ماشاءاللہ مخصوصیوں کی بھی بات ہو گئی اس حوالے سے پاکستان کے مضافات میں آپ کی انجمن سکھر سے کہاں کہاں پرسے کے لئے جاتی ہے پھر آپ اس کو کس طرح سے ارگنائز کرتے ہیں یقیناً یہاں کے ممبران کے بھی گھروں پر اور الگ الگ امام بار گہوں میں پرسہ داری ہوتی ہے دیکھ مشکل کام ہے اس کو ارگنائز کرنا ناراض بھی نہیں کیا سکتا تو آپ کس طرح ارگنائز کرتے ہیں یہ مارکدی ماتمی سنگتر حسین پر پاک بی بی کا کرم ہے کہ وہ بی بی اپنے رزق کے دروازے ہمارے ماتمیوں کے لئے ہمارے نوحہ خانوں کے لئے ایسے کھول دیتی ہے کہ جب وہ ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو ایسی تکلیف کا بھی آتی نہیں ہے مگر جو بھی ہو سکتا ہے مخیر حضرات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے ابھی جیسے یہ لاک ڈاؤن کی صورت حال ہوئی تھی تو اس میں بھی دوستوں کو راشن وغیرہ جو تھے وہ پہنچانے کا سلسلہ تھا یا اس کے علاوہ ہمارا بڑا پروگرام ہوتا ہے سیون شریف سرکار ملے پر اس سال یہ کوویٹ کی وجہ سے ہم لوگ جان نہیں سکے وہاں پر ازاداری کے لئے ہم وہاں پر تقریباً چار پرسے پڑتے ہیں تو تقریباً دو بسوں کا کافلہ ہوتا ہے یہاں سے لے کے سنگت کو ہم لکے جاتے ہیں وہاں پر اپنی رہائش ہوتی ہے وہ سارا کانٹریبوشن ماتمی حضرات خود دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا سال جو ہے ہر ماتمی نوے خان جو ہے وہ اپنے حصے کی جو ڈوٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کو جمع کرتا ہے نوے خان جو ہے نوہوں کو جمع کرتے ہیں کہ ہمیں سیون میں پڑھنا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ماتمیوں کے آگے ایک ٹائم بتاتے تھے کہ منمم اتنا اماؤنڈ ہر ماتمی نے دینا ہے اس سے زیادہ آپ جتنا دے سکتے ہو آپ دیو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس رستے پر چلتے ہیں واپس آتے ہیں جو دنیا ستر آخرت کا احصاب تو یہی پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ کوئی فنڈز وغیرہ یا کوئی ڈونیشن آپ نے دیوٹس کرتے ہیں جو ہمارے اپنا ماتمیوں کے ساتھ ہیں اس سے کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بہت اچھا لگا مجھے جیسے کوویڈ نائنٹین میں آپ نے ابھی فرمایا کہ راشن وغیرہ تقسیم کیا تو ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو ماتمی سنگتیں ماتمی انجمنیں ہیں وہ خدمتیں خلق بھی کریں اور ویسے بھی سید و شہدہ کی طرف سے یہ ہم پر ذمہ داری ہے یہ حقوق و لباد ہے جو ہمیں بارال ادا کرنے ہیں تو جیسے کہ راشن وغیرہ کے سلسلہ اس حوالے سے آپ کا کوئی اور انجیو کا کوئی پارڈ بھی ہے جو غریبوں کی مساکین کی مدد کرتا ہے میں یہ سوال اس لئے رہا ہوں چونکہ آپ نے بات کی کہ راشن وغیرہ باتنے کی ہمارے یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو ماتمی حضرات ہیں ان میں کچھ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ٹین پرسنٹ جو ہیں وہ نوکری آفتہ ہیں باقی ہمارا سارا جو ہے وہ محنت کشتب کا ہے اچھا وہ اپنے ٹیکنیکل اس پہ جو ہے نہ بیس پہ جو ہے نہ وہ انورمندی کے حساب سے جو ہے نہ وہ زیادہ ہیں اچھا یعنی کچھ بزنس کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکل سائٹ ٹیکنیکل سائٹ جزاکاللہ مولا سلامت رکھیں آپ کو اور میں پھر یہی دعا کروں گا کہ آپ کا یہ جو بلدستہ سجا ہوا ہے مولا ان کو سلامت رکھیں اسی طرح جو ہے شہدہ کا ذکر کرتے رہیں اور مولا آپ کو یہ خدمت مولا آپ سے یہ خدمت لیتے رہیں اپنی بارگاہ میں چھوٹی سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ابھی کوویٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو کسی دوست نے کہا کہ بھائی ایمیونٹی بھی ازاداری میں ہے ایمیونٹی بھی ازاداری میں ہے کیا بات ہے ایمیون اور ایمیون ہونے کے لیے جو ہے وہ برکتی در حسین در حسین سے زیادہ شفاعت کسی کے پاس ہے یقینا 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 اسی طرح بیس رمضان کے جلوس ہوئے اس سے پہلے پچیس رجب کے جلوس ہو کے پروگرام ہوئے ماتمیہ زیادہ دار اس میں ایسو پیس کے تحر جو ہے وہ شرکت اس میں کرتے رہے ضروری ہے ضروری ہے یہ سلسلہ ہے ابھی انشاءاللہ محرم میں بھی ہم لوگوں کا یہی سلسلہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے پروگرام بجا لانے ہیں مگر ہم نے اپنے پروگرام چھوڑنے نہیں صحیح ہے جزاک اللہ جزاک اللہ علیہ باشا صاحب موجود ہیں ہمارے پاس جب ہم کوئی بھی پروگرام کو جو ہے اس کا فلائر آمیزہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایام آزام فرش آزام پروگرام چل رہا ہے تو مختلف مومنین کمنٹس کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا سوال میرے ذہن میں آیا کسی ہمارے بھائی نے کیا کہ آپ انجمنوں سے یہ ضرور پوچھا کریں کہ جب وہ انجمن ان کو بلائے جاتا ہے تو کیا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا جو بانی جو خدمت کر پائے کیونکہ یہ بہت ضروری سوال ہوتا ہے اکثر مومنین گھبرا جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سو ڈیڑ سو لوگوں کو بلائیں پھر ان کی خدمت نہ کر پائیں بارحال ہر بانی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر پہ بھی آپ آئیں تو میں پوری خدمت ان کی کر پاؤں تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا بس یا حسین مولا جانے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں جو لنگر نیاز جو ہاؤڈ ڈور جو کرایہ وگرہ تھا بس یہی اور اس کے علاوہ فقط یا حسین وہ ان کی اپنی طرف سے جو مرجع ہے ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جی اب آپ کو سید محسن شاہ خیر پولا سائن کا کلام سناتے ہیں یہ بھی پاک بی بی کا کلام ہے جزاک اللہ مولا محسن شاہ صاحب کو کروٹ کروٹ چین عطا فرمائیں مومن کرام محسن شاہ صاحب ایک بہت بڑا محتبر نام شاعری کی حوالے سے اور ان کے فرزند ارجمن جناب جوہر شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک معروف نوہ خان ہے اور شاعر علم ران ہے تو سرکار غریب آدھا شہن شاہ ویر سلام ہووے غریب آدھا شہن شاہ ویر سلام ہووے غریب آدھا شہن شاہ ویر سلام ہووے غریب آدھا شہن شاہ ویرر کشم ایز دانا ول آنڈی کربلا ویرر سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر کشم ایز دانا ول آنڈی کربلا ویرر سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر بوجودی اگر میں رہی ویرر شام ہو دی رہی اور دیری رات چپالانو لبدی پھر دی لئی سادی غریبی نو تک رویا خود خدا بھی لے سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر تیرے تو باد ظالم بھی ظلم کر دے رہے تیرے سجادت باکر نوم کوڑ مار دے رہے قسم خدا دی نہیں کیتی بدوا بھی لے سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر رو باب چھاہتے نہیں بیدی کیا کرا بھی لے نہ ٹھڑڑا پاری کدی پیدی تو ڈسا بھی لے اے نوت تیر علی اسغردہ کھا گیا بھی لے سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر سلام ہو وی غریبان دا شہن شاہ ویرر بجان دی اگر میں رہی ویرر شام ہو دی رہی اندری رات چپا لانوں لبد پر دی رہی سادی غریب انہوں تک رویا خود خدا ویرر اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد ماتمی مرکزی ماتمی سنگت در حسین بہت ہی پرسوس نوحہ محسن شاہ صاحب آلاللہ مقاموں کا پیش فرمارے دی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے فرش اعظہ پروگرام جاری و ساری ہے اور جیسا کہ آپ کے سامنے سکھر کی معروف انجمن ہمارے صدر موجود ہیں تو میں ایک بات پھر صدر مہترم کی طرف اور علی عباس شاہ صاحب جو کہ سالان ان کی طرف آئیں گے شاہ صاحب آپ نے جو ہے آپ سے بھی اور جو ہے پیزر صاحب آپ سے بھی آپ نے اپنے انجمن کے ماتمیوں کو اور جو ہے یہ ممبران کو کیسا پایا یقیناً نشیب و فراز ہر انجمن میں آتے ہیں تو اگر میں اس کی سوال کروں کیسا پایا آپ نے مزاجن اور کنٹیبیشن کے حوالے سے میں یہ فرینکلی ایک سوال آپ سے کروں نہیں نہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہر ایک بہت اچھا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دوہزار بارہ سے کنٹیونیوز جو ہے دوہزار دس سے شاید کنٹیونیوز جو ہے سنگت جو ہے وہ زواری پہ جا رہے ہیں کوئی کربلا کا زوار ہے کوئی مولا مشت کا زوار ہے یہ سلسلے جاریوں ساری ہیں بہت 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 اچھا تعاون کرتے ہیں بہت اچھا تعاون کرتے ہیں میری صرف ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ بھائی جس چیز میں آپ کا اپنا پیسہ لگا ہوگا جس چیز میں آپ کی اپنا ٹائم لگا ہوگا جس میں آپ کا خون پسینہ ہوتا ہے جس میں آپ ساری کی یہ تینوں چیزیں جب کٹی ہوتی تو اس کی قدر بڑی ہوتی کیا بات ہے اسی لئے ہم کسی کو ہمیں دردر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بس آپس میں دوست جو ہیں وہ کنٹیوپیشن بھی کر لیتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے یہ نہیں کھانا ہم نے وہ نہیں کھانا بس جو ملا بسم اللہ کر دیا ہر جمعہ کو ماں سوائے جو ہے شہاد ولادت جو ہے وہ ہر جمعہ کو مرکزی ماں بارگاہ میں ہماری ازاداری جو ہے وہ پروگرام شروع ہوتا ہے سارا سال ہم جمعہ کو یا شب جمعہ کو نہیں جمعہ جمعہ کو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ شب جمعہ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ یوں سمجھ کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ ہیں تو وہ پورے ہفتے کی دیہاڑی کا دن ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جس پہ ماسٹر جو ہے اس نے تو آخر دن جو پہ دینی ہوتی ہے تو وہ ڈیلے تھوڑا کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے جمعہ کا دن رکھا تھا سائی 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 مولا سلامت رکھیں بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے شاہ صاحب کی طرف میں جاؤں گا کہ ما شاء اللہ کانٹریبیشن کی بات بھی ہو گئی زیارات کے حوالے سے سرکار نے باتی کوئی شام کا زوار ہے کوئی جو ہے کربلا کا زوار ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے مل کے کوئی ایک پروگرام بنایا ہے کہ جی وایا بس ہم کربلا یا ایران جائیں یا کبھی ایسا پلان بنتا ہے کہ جیسے کہ سیون کا بنتا ہے اس حوالے سے جا فرمائیں گے آپ ماشاء اللہ ہماری تقریبا آدھی سے زیادہ سنگرد تقریبا زوار ہے مختلف کافلوں کے ساتھ کوئی عشرے میں جاتا ہے کوئی چھیلم میں جا رہا ہے کوئی ویسے جا رہا ہے تو اس دفعہ تقریبا آدھی سے زیادہ سنگرد زواری کر چکے تو پروگرام سنگرد نے بنایا تھا کہ جو نہ آپس میں مل کے بیٹھ کے کنٹیویشن کر کے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے کہ پوری سنگرد زواری کے لیے روانہ ہو اس دفعہ ہمارا پروگرام ہے سنگرد کے ساتھ یعنی ہے آدھی آپ گئے نہیں ہیں میں دعا کرتا ہوں آل محمد کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس وبا سے ہماری جان چھوڑا ہے اور ہم سیدہ شہدہ کے ذکر میں جو خاص طور پر وہ مومنی مومنات جو اب تک سیدہ شہدہ کی وہاں پر زیارت نہیں کر چکے اور شام اور مشہد اور قم کی تو جلدہ جلد وہاں پر اور یہ معاملات جلدہ جلد پھر یہ معمول پر آ جائیں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کے حوالے سے بھی مومنی مومنات پریشان ہیں کافی افیکٹ کیا ہے تو بس ہمارا پروگرام اختتامی مراحل پر ہے میں صدر محترم سے بھی ایک میسیج لینا چاہوں گا اور سالار صاحب سے بھی اور پھر ہم آخر میں جو آپ کا دل چاہے آخر میں ہم نوہا آپ سے لیں گے تو اگر ہیدر ٹیلیویجن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہیے گا ہمیں خوشی ہوگی اور کوئی آپ ایڈوائز کرنا چاہیں تو بھی بتائیے گا ضرور مومن اکرام پروگرام فرشی ازہ جاری اور ساری ہے ہمارے صدر محترم بھی موجود ہیں اور سالار بھی اور نوہا خوان بھی ماتمی مرکزی ماتمی سنگت دھر حسین اس وقت موجود ہے جی سر صحیح ازاداری امام حسین سب سے اوجب ہے اس کے لیے تو سب دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اس ازاداری کو ازاداری ہی سمجھ کے آئیں اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے اکثر اوقات آج کل کے جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں دوستوں کہتا ہوں آپ کا جو بھی چیز ہے آپ اس پاتھ پہ آگئے ہو اب یہاں سے آپ کو جا کے اگر آپ کو مسجد میں آپ کا دل لگ رہا ہے مسجد میں چلا آپ کو مجلس میں دل لگ رہا ہے وہاں پر مجلس میں چلے جاؤ آپ کو کسی ذاکر سے محبت ہے آپ اس کے پاس چلے جاؤ عالم کے ساتھ آپ کی رغبت زیادہ ہے آپ عالم کے پاس جلے جاؤ کیونکہ یہ در حسین کا پیج ایسا ہے ہمارا جو پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس میں سب کو ہم بلاتے ہیں جزات اللہ بہت سارے دوست ہیں وہ اسی معتمی مرکزی سے جو ہے وہ علماء کانسل میں بھی ہیں ماشاءاللہ کچھ بہت سارے دوست ہیں اب جیسے ہماری مرکز امام بارگاہ میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ہی معتمی تھی اب وہ وحدت المسلمین میں جو ہے اس لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ازاداری امام حسین میں آؤ تو ازاداری ازادار بن کے آؤ یہ یہی چیز ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس پہ کوئی سکتی جو پابندی ہے وہ ہم اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے نا ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم اسے پیچھے نہیں امام حسین کے بلکل تمام اہباب اعضاء اہرباب اعضاء کے ممنون اور متشکر ہیں کہ آپ نے اتنی کثیر مصروفیات میں سے ہیدر ٹیلیویزن کے لیے پرگرام فرش اعضاء کے لیے ٹائم نکالا جئے میں بہت مشکور ہوں یہ آپ کا بہت بڑا پیٹ فارم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں زیادہ توفیقات دے اور سب بھائیوں کو مل جل کے ایسے ہی کٹھا رکھیں آپ ازاداری کی اس پلیٹ فارم کو لے کے چل رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے مولا آپ بھائیوں کو سب کو توفیقات دے کے آپ اس مشن کو لے کے چلیں اور سب کو مل جل کے ازاداری کو چلا رہے ہیں بہت جزا کاللہ بہت شکر گزار ایدر ٹیلیویزن مولا آپ کو سلامت رکھیں اور جب بات ہوئی ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اس انجمن کے روحہ روان ہیدری صاحب سے بھی ایک دو وہ لے لیے جائیں سر اگر آپ کچھ ہیدر ٹیلیویزن کے لئے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کے جو الفاظ ہیں ہمارے لئے اس سنت سے کم نہیں ہوں گے سر اگر بڑی خوشی ہوئی ہیدر ٹیلیویزن کو دیکھ کے کہ یہ اس مشکل دور میں فروغ اعزاداری کے لئے فروغ اعزاداری امام حسین علیہ السلام کے لئے کہ یہ کام کرے ہیں ہماری دعا ہے کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے پاک حسین باشا آپ کے اس مشن کو دن بہ دن دن جگنی راج دنی ترقی دیتا فرمز تو ہیدر صاحب آخر میں میں چاہوں گا بس ہمارا پروگرام اختتامی مرحل پر ہے آپ کے ہی نوے پر ہم پروگرام کو اختتام کریں گے جو آپ کا دل چاہے وہ امام کی بارگاہ میں پریش کر سکتے ہیں اور آپ سب سے گزارشیں باوازِ بلند نعرہِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا تیریا بیڑا تطہیر دی آیت تُر پیئے سنگ لے کے پور شریف آدھا ہائے شام والے را حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا تطہیر دی آیت تُر پیئے سنگ لے کے پور شریف آدھا ہائے شام والے را حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا لتا زل جانا تو جس دا بابا کٹا کے غازی بابا کٹا کے غازی سد مک گئے مان رضا وادے رو بین کرن زارا جائیا تیرے باجوں بابا فا حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا ملکی اجھو یا بید دا حی غازی لتا زل جانا تو جس دا بابا کٹا کے غازی بابا کٹا کے غازی سد مک گئے مان رضا وادے رو بین کرن زارا جائیا مان رضا مان رضا مان رضا حی شام والے را حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا حی غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا اجھو خون رویا غازی تیریا بیڑا اجھو یا بید دا اجھو خون رویا غازی سالار کاف لیڑا سالار کاف لیڑا اے دی اکھیاں دے وچ وسدائے کل شام دمر زرگازی ساماچ کربلا حی غازی اللہ صلی اللہ محمد آلے محمد جزاک اللہ ممنین مرکزی ماتمی سنگت در حسین ہمارے ساتھ پروگرام فرشی اعظام میں ہیدر ٹیلیویجن کینیڈا کی جانب سے موجود تھی ہم ان کے تہدل سے ممنون اور متشکر ہیں کہ انہوں نے کسیر مصروفیات میں سے ہمارے چینل کے لئے وقت نکالا خدا ان کی اس توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ویوز ضرور دیجئے گا ہمارے اس لائف ٹرانسپیشن کو شیئر کیجئے گا ممنین کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا پروگرام فرشی اعظام سے آپ کا ہوسٹ نوہ خان علی تفسیر زیدی اور پروگرام فرشی اعظام میں ہم موجود تھے اور ویری نیکس اپیسوڈ میں ایک بار پھر کسی انجمن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں اے حسین کربلا کے دشت میں زینب تنہائی نہ ہو وہ گھڑی آئے نا یارب میرا ہوں بھائی نہ ہو کربلا کے دشت میں زینب تنہائی نہ ہو